جزاک اللہ تلاوت کلام پاک کے بعد حمدونات اور نظم کے لیے خلافت راشدہ کے عنوان پر نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد طیب آجز صاحب کو متعلم ہے جامعہ سلفیہ کے کہ وہ آئیں اور خلافت راشدہ کے عنوان پر نظم بیش کریں اللہ پاک دی نظر وی چوکو جوی نہیں اللہ پاک دی نظر وی چوکو جوی نہیں پاوے صورتوں شکلتوں چانہو بے تھے گھوٹی مولنیوں دا ہدایکے پاوے کرون نالو دولت مند ہووے ٹھے کلا علم پڑے آگل بن دی نئی پاوے پڑتے آن مر گئی لنگ ہووے اوہ یارو رب وی اونو پسند کرتا توحید سنت تا جیڑا پا بند ہووے شان اہلِ بیعت پر آپ کے سامنے نظم پیش کروں گا میں اہلِ بیعت دانو کر میں اہلِ بیعت دانو کر میں نوکر ہاں سہا پاتا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہلِ بیعت دانو کر میں نوکر ہاں سہا پاتا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہلِ بیعت دانو کر ساتھے دلوچ محبت ہے محمد دے کرانے دی میرے دلوچ محبت ہے محمد دے کرانے دی کرا میں نوکری ساری عمر اس آشیاں نے دی علی حسنین تے زغرا علی حسنین تے زغرا اے پرسا اہلِ ایمان دا میں اہلِ بیعت دانو کر میں اہلِ بیعت دانو کر صحابہ جان تو پیارے سڑی اکھیاں دہن تارے جنا اولاد تے تنمل سبی اسلام دوبارے اور نام دے پیرا دی مٹی اور نام دے پیرا دی مٹی اے سرما ساٹھی اکھیاں تا میں اہلِ بیعت دانو کر خلاف دیم راشدہ مٹ گمری کان فرنس کرانے یا مرکزی جمعیت اہلِ غدیث تے قائدین بلانے یا اجمت صحابہ و اہلِ بیعت دانو کر سنانے یا اصری صابتیں چل سیدا اے پیغام پچھانے یا اور جے کر جنت جانا اے جے کر جنت جانا اے اور جے کر جنت جانا اے جے کر جنت جانا اے لانا را پاک صحاباتا میں اہلِ بیعت دانو کر میں اہلِ بیعت دانو کر میں نوکر غاں صحاباتا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غرم سزمان دا میں اہلِ بیعت دانو کر ماشاءاللہ یہ تھے محمد طیب آجز صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے خلافت راشدہ کے عنوان پر نظم پیش کر رہے تھے اب ہم